انٹی نائم آپ ہے ڈیس پیرج ڈیس پیرج کا انٹی نائم انٹی نائم کیا ہے تو ڈیس پیرج کا انٹی نائم وہ فریز ہے ڈیس پیرج کا مطلب ہے غیبت کرنا یا کسی کا خلاب بات کرنا فریز کا مطلب ہے کسی کے تعریف کرنا ٹھیک ہے یہ انٹی نائم مطلب اس کے اپوزیٹ ہے ٹھیک ہے سائنونیم ہوتے ہیں کہ اس کے متراد مطلب سے میننگ ہوتے ہیں لیکن الفاظ مختلف ہوتے ہیں یہ انٹی نائم عیبت کرناNE آئینا سوالات یاہیہال اگلے سوال میں یہ کہتے ہیں اربین сы Argentina ت کے سائید پہ اربنسی پاکستان کے واقعے ہیں وہ ہمارے ساتھ ساؤتھ ہے نب courtesy اس وائل کا جواب ہم دیکھتے ہیں کہ ارابعنسی تقاری ہц Angie و ساؤتھ میں ہے جو لمبا اcontrolled 1300 Б海 procedure کیا تھی اب اگلے سوال میں کہتے ہیں دا بارڈر بیٹوین آب وانستان اور پاکستان واز ڈیمارکیٹڈ اینڈ ایئر یہ کس ایئر میں پاکستان اور وانستان کا جو بارت ہے وہ موتائین ہوئے ٹھیک ہے وہ اٹھار سو تریان میں موتائین ہوا اس سوال کے جواب کے بارے میں وضاحت سے پڑھتی ہے ٹھیک ہے اس میں کہتے ہیں کہ جو لمبائی ہے وہ چبیس گیارہ کلومیٹر ہے ٹھیک ہے اس لائن کو دیورن لائن کہتے ہیں یہ اٹھار سو تریان میں موتائین ہوا موتائین موترمائر دیورن اور عبد الرحمان اس کو متعین کہتے ہیں Does anchor line کہتے ہیں ٹھیک ہے اب انگلی سوال کی طرف جاتے ہیں کہتے ہیں برازیلا پاکستان پاکستان کا برازیلا کس شہر کو کہا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس وہ شہر اسلام آباد ہے ٹھیک ہے اسلامباد کو برازیلا پاکستان کہتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ لوگ مکمل پڑھ سکتے ہیں برازیلا پاکستان وہ اسلام آباد ہے ٹھیک ہے کیپٹلا پاکستان ہے اگلے سوال کے طرف جاتے ہیں کون سے پراؤنس میں سب سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہے تو وہ ہمارے پاس بلوچستان ہے یہ بھی سوال ہو سکتے ہیں کہ بلوچستان میں کتنے زبانیں بولی جاتی ہے اب دیکھتے ہیں کہتے ہیں 74 لینگوچستان میں بولی جاتی ہے اس میں پنجابی پشتو سندھی اور یہ بلوچی جو ہے وہ ٹاپے باقی بروئی وغیرہ اس طرح کے اور بھی بہت ساری لینگویج بولی جاتی ہے اگلے سوال میں کہتے ہیں یونیورسل ڈونر ہے بلڈ گروپ یونیورسل ڈونر کون سا بلڈ گروپ ہوتے وہ بلڈ گروپ ہوتے اور یہ کسی بھی گروپ کو بلڈ دے سکتے یہاں پہ آپ لوگ مکمل پڑھ سکتی ہو گروپ او can donate red blood cell to anybody ایڈز یونیورسل ڈونر سیون پرسن جو ہے پاپولیشن وہ نیگیٹیو بلڈ ہوتے ان دو والڈ ٹھیک ہے غزہ ایڈا سیٹی غزہ کس ملکہ وہ شہر ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس پلسطین ہے ٹھیک ہے غزہ جو پلسطین کا ایک شہر ہے ٹھیک ہے آپ لوگ مکمل پڑھ سکتی ہو غزہ ایڈا سیٹی ان پلسطین یروسلیم کیپٹل ہے ٹھیک ہے پلسطین کا تو یہاں پہ اگلا سوال کہتے ہیں پاکستان میں جو ہے جیل کونسی ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس ہوئے منصر لیک ہے ٹھیک ہے سیند میں ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ مکمل پڑھ سکتے ہو منصر لیک ہے اور جو منصر لیک ہے یہ لائجسٹ نیسر لیک پاکستان ہے جو کیپسینسی ہے آپ لوگ کی معلومات کے کیپسینسی ہے جو ہے سب سے بڑی جیل ہے دنیا میں کیپسینسی ٹھیک ہے اور پاکستان میں وہ منصر جیل ہیں اردو میں جو کہتے ہیں بین الاقامی عدالت انصاف کے جج کے مدت یہ ہے کتنے سال ہے تو میرے خیال میں جو ہے وہ نو سال ہے اب اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں جو تینیور ہے وہ جج کے نو سال ہے آپ لوگ کو نظر آ رہے ٹھیک ہے نو سال ہے اور اس میں جو بین الاقامی عدالت ہے یعنی انٹرنیشنل کورٹ اس میں ٹوٹل پندرہ جج ہوتی ہے یہ آپ لوگ کے لئے ایکسٹر نالج تھا اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک اگلی قویشن میں کہہ رہے ہیں دہ ہیڈکوارٹر آپ انٹرنیشنل کورٹ جو ہے وہ اس کا لوکیشن کدھر ہے کس جگہ میں واقع ہے بین الاقامی عدالت انصاف کا دردتر کس جگہ میں واقع ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ہے وہ ٹی آپسن ہے کیوں میں واقع ہے یہ نیدر لینڈ میں آئیے سوال کا جواب دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں اس سوال میں کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کورٹ ہے اس کی جو لوکیشن ہے وہ ہے گو نیدر لینڈ میں ہے اور اس کی ساتھ ساتھ اور بہت سال انفارمیشن دیوئے یہ بھی آپ لوگ پورٹ سکتے ہیں اس کی علاوہ جو ہے اگلی قویشن میں کہہ رہے ہیں ہیمن رائٹ ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتے ہیں کون سے تاریخ کو وہ سیلیبریٹ کیا جاتے ہیں تو اس کا جو انصر ہے وہ دس دسمبر ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ کون سے ہے جو ہے انٹرنیشنل ہیمن رائٹ ڈے جو ہے انٹرنیشنل ڈے وہ دس دسمبر ہے اور سب سے پہلے جو ہے انساورتالیس میں یونیٹیڈ نیشن نے یہ جو ہے ڈے اڈاپٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لارجسٹ کلسٹر آ پاپولیشن جو ہے آبادی کا سب سے بڑا جرمت کی دار ہے تو آبادی کا جو سب سے بڑا جرمت ہے وہ ساؤت ایشیا ہے ڈے ایشیا ہے ڈے لارجسٹ پاپولیشن کلسٹر ڈے ایشیا ہے